بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ایٹا فور یو یہ ایم سی کیوز میں اپلوڈ کرنے والا ہوں یا کر چکا ہوں یہ ایم سی کیوز کنزسٹنٹلی ہر ٹیسٹ میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں خاص طور پر ایٹا کی ٹیسٹ میں یہ ایم سی کیوز آپ سب دوستوں کو کافی فیادے سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہو تو پلیز میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ٹویسٹن نمبر الف ہے نبوت اور عصارت کا سلسلہ شروع ہوا اس سوال میں کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن سی حضرت آدم علیہ السلام سے یعنی نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری نبی اور خاتم النبین ہے یہ عقیدہ کیا کہلاتا ہے اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن اے عقید ختم نبوت اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ خاتم النبین کا مطلب ہے کہ نبیوں کی سلسلے کو ختم کرنے والا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول یہ عقید ختم نبوت کہلاتا ہے ختم نبوت کا صرف یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب اور شریعت کو آخری اور ختمی تسلیم کرنا بھی عقید ختم نبوت کا حصہ ہے نیکسٹ پیشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یعنی دائرہ اسلام سے کون خارج ہو جاتا ہے اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن بھی عقید ختم نبوت کا منکر یعنی عقید ختم نبوت کا منکر یعنی اس سے انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نیکسٹ پیشن کر لیتے ہیں عقید ختم نبوت کے متعلق کونسی سورہ میں آیات شامل ہے اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن سی سورہ احضاب میں یعنی عقید حتم نبوت کی متعلق سورہ احضاب میں آیات شامل ہے نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں نبوت اور رسالت کی عمارت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری اینٹ ہے اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن ڈی جیسا کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزر چکے انبیاء کی مثال ایسے ہیں جیسے ایک شخص نے ایک خوبصورت گھر بنایا اس میں ہر طرح کی آرائش اور زبائش کی لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی رہنی دی لوگ اس گھر کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی تو وہ آخر اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں فرشتوں پر ایمان فرشت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس سوال میں کہتے ہیں کہ فرشت اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن سی نور سے یعنی فرشت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے نیکسٹ پیشن کر لیتے ہیں روح الامین کا لقب دیا گیا ہے اس سوال میں کہتے ہیں کی روح الامین کا لقب کون سی فرشتی کو دیا گیا ہے اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن اے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام پرشتوں کی سردار ہیں قرآنی مجید میں انہیں روح الامین کا لقب دیا گیا ہے نیکسٹ کوئشن کر لیتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ ہے اس سوال میں کہتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ کون سا کام ہے اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن بھی جانداروں کی روح قبض کرنا یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ جانداروں کی روح قبض کرنا ہے اس لئے انہیں مالک الموت یعنی موت کا پرشتہ بھی کہا جاتا ہے نیکسٹ کوئشن کر لیتے ہیں گناہوں سے پاک اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے نور سے پیدا کی گئے کبھی اللہ تعالیٰ کی نفرمانی نہیں کرتے اس سوال میں کہتے ہیں کہ اس مخلوق کا کیا نام ہے اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن سی فرشتے فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہے جو ہمیشہ اس کی اطاقت اور عبادت میں مسروب رہتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی نفرمانی نہیں کرتے اور وہ گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں قبر میں انسان سے سوالات کرتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں کہ ان پرشتوں کا نام بتائیے جو انسان سے قبر میں سوالات کرتے ہیں اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن اے منکر نکیر منکر اور نکیر دو فرشتے ہیں جو قبر میں انسان سے سوالات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ قرآنی مجید میں دو فرشتوں کرامن کاتبین کا ذکر ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو ہمارے کندوں پر موجود رہتے ہیں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اسے یہ پرشتے اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں یعنی کرامن کاتبین ہمارے تمام عمال کا ریکارڈ رکھتے ہیں اسمانی کتابوں پر امان زبور نازل ہوئی اس سوال میں کہتے ہیں کہ زبور کونسی نبی پر نازل ہوئی اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن ڈی حضرت دعوت علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور وہنمائی کیلئے انبیائی کرام علیہ السلام پر کچھ کتابیں نازل کی مشہور اسمانی کتابیں تورات زبور انجیل اور قرآن مجید ہے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور جبکہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی نیکسٹ کوئشن کر لیتے ہیں قرآن نازل ہوا اس سوال میں کہتے ہیں کہ قرآن کب نازل ہوا اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن بھی 23 سال کے عرصے میں اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتابیں اسے اللہ نے حضرت جبراہیل علیہ السلام کی ذریعے سے اپنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام پر نازل کیا یہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا قرآن مجید عربی زبان میں ہے قرآن مجید میں 114 سورتیں اور 30 پارے ہیں نیکسٹ کوئشن کر لیتے ہیں قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اس سوال میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن سی اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآنی مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں تمام اسمانی کتابیں نازل ہوئیں اس کا رائٹ اوپشن ہے اوپشن اے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کیلئے انبیائی کرام علیہ السلام پر کتابیں نازل قویشن نمبر ایک میں ہمارے ساتھ قویشن نمبر علیف ہے روزہ لبز ہے اس سوال میں کہتے ہیں کہ روزہ کونسی زبان کا لبز ہے اس کا رائٹ اوپشن ہے اوپشن بھی فارسی قوضہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے روزہ فارسی زبان کا لبز ہے جبکہ عربی زبان میں روزی کیلئے سوم کا لبز استعمال ہوتا ہے نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں سوم کی لبزی معنی کیا ہے اس کا رائٹ اوپشن ہے اوپشن اے رک جانا سوم کی لبزی معنی رک جانے اور باز رہنے کے ہے روزہ کی حالت میں انسان صبح صادق سے غروب اپتاب تک کانی پینی اور نفسانی خواہشات سے باز رہتا ہے اس لئے اسے سوم کا نام دیا گیا ہے نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں کہ روزہ انسان کے اندر کونسا اہم سپت پیدا کرتا ہے اس کا رائٹ اوپشن ہے اوپشن بی تکوا روزہ انسان کے اندر جو آلہ سپت پیدا کرتا ہے ان میں سے سب سے اہم سپت تکوا ہے نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں حدیث کے مطابق روزہ دار کیلئے دو خوشیہ ہے ایک ابتار کی وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کی وقت اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن بی یعنی روزہ دار کیلئے دو خوشیہ ہے ایک خوشی ابتار کی وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کی وقت یہ کپی امپورٹنٹ کوئشن ہے نیکسٹ کوئشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں روزہ گناہوں کی خلاف کیا ہے اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن اے ڈال یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئی فرماتے ہیں کہ روزہ گناہوں سے بچانے والی ڈال ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہر شے کیلئے زکاة ہے اور بدن کی زکاة روزہ ہے نماز جنازہ ہے اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن بھی فرضے کی فائیہ یعنی نماز جنازہ فرضے کی فائیہ ہے اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکنا ہے کہ فرضے کی فائیہ سے کیا مراد ہے فرضے کی فائیہ سے مراد یہ ہے اگر کچھ لوگ اس کو ادا کر لیں تو وہ باقی سب کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے لیکن اگر اسے کوئی بھی ادا نہ کریں تو تمام لوگ گنہگار ہو جاتے ہیں نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں نماز جنازہ میں مغفرت کی دعا کی جاتی ہے تمام مسلمانوں کیلئے اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن ڈی یعنی نماز جنازہ کی دعا میں نیت اور تمام مسلمانوں کی گناہوں کی بخشش کی دعا کی جاتی ہے نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں غسل کے بعد نیت کو جو سفید بغیر سلائی والی کپڑے پہنائی جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن اے کپن یعنی غسل کے بعد نیت کو سانہ سفید بغیر سلائی والی کپڑے پہنائی جاتے ہیں جسی کپن کہتے ہیں مردوں کی کپن میں تین کپڑے اور عورتوں کی کپن میں پانچ کپڑے ہوتے ہیں نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں نمازی جنازہ ادا کرنے سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مسلمان برابر کی شریک ہیں اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن ڈی دکھ سک میں یعنی نمازی جنازہ کو اسلامی معاشرے میں بہت اہمیت حاصل ہے اس کی ذریع سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مسلمان ایک دوسری کی دکھ سک میں برابر کی شریک ہیں نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں نمازی جنازہ میں شرکت کرنے سے کیا حاصل ہوتی ہے اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن سی عبرت نمازی جنازہ میں شرکت کرنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے دعا کا لبزی معنی ہے اس سوال میں کہتے ہیں کہ دعا کا لبزی معنی کیا ہے اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن ڈی پکارنا دعا کا لبزی معنی پکارنا ہے اور اسطلاح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے نیکسٹ کوئشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں کس نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت کیلئے دعا کی اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن بھی حضرت عیوب علیہ السلام نے یعنی جب حضرت عیوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو انہوں نے صحت و تن اور خوشحالی کی حصول کیلئے اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کی نیکسٹ کوئشن کر لیتے ہیں سوال میں کہتے ہیں کس نبی علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ میں قید ہو جانے پر اللہ تعالیٰ کو پکارا اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن بھی حضرت یونس علیہ السلام نے یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ میں قید ہو جانے پر اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا نیکسٹ کوئشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں اگر دعا پوراں قبول نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن ڈی بار بار دعا کرنی چاہیے اگر دعا پوراں قبول نہ ہو تو بسبری اور مایوسی کا مظاہرہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرنی چاہیے نیکسٹ کوئشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں تکلیف اور پریشانی کی وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن سی دعا کرنی چاہیے تکلیف اور پریشانی کی وقت ہمیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اپنی بندوں کی مدد کر سکتا ہے اور انہی تکلیف اور پریشانی سے نجات دلا سکتا ہے گروہ کا سربراہتہ اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن بی منافقین عبداللہ بن ابی منافقین کی گروہ کا سربراہتہ نیکسٹ کوئشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں کس غزوہ کی بعد یہودیوں نے مسلمانوں کی دشمنی میں کلم کلہ اپنی حسد اور کینے کا اظہار کرنا شروع کر دیا اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن ہے غزوے بدر کے بعد یعنی جب مسلمانوں کو غزوے بدر میں فتح حاصل ہوئی تو یہودیوں نے مسلمانوں کی دشمنی میں کلم کلہ اپنی حسد اور کینے کا اظہار کرنا شروع کر دیا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ اس سے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں مدینہ منورہ کی یہودی معاہدے کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاستی مدینہ کا سربراہ تسلیم کر چکے تھے اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن بی مثاقی مدینہ نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں مدینہ منورہ میں یہودیوں کی کتنی قبائل عباد تھے اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن سی تین مدینہ منورہ میں یہودیوں کی تین قبائل عباد تھے جن کی نام درجہ ظل ہے بنو نظیر بنو کے نقاق بنو قریز نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قبیلی کو دس دن کی محلت دیتے ہوئی مدینہ منورہ میں سے نکل جانے کا حکم دیا اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن بی بنو نظیر کو اور اس کی ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے یہودیوں کا ایک دوسرا قبیلہ بنو نظیر تھا ان لوگوں نے ایک موقع پر جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیسلے میں ان کی ہاتھ تشریف لے گئے تھے انہوں نے خفیہ ساجس کی ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع کی ذریعے سے یہودیوں کی ساجس کی بارے میں اگاہ کر دیا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دس دن کی محلت دیتے ہوئے مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا اس سوال میں کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کب پیش آیا اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن ڈی حجرت کے پانچوی سال یعنی غزوہ خندق حجرت کی پانچوی سال شوال کی مہینی میں پیش آیا اس مہینی میں عرب کی تمام اسلام دشمن قبائل متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ وار ہوئی ان کا مقابلہ کرنی کیلئے مدینہ منورہ کی ارد گرد ایک خندق کوری گئی اس لئے اس غزوی کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں عربی زبان میں گروہ اور جماعت کیلئے کونسا لبز بولا جاتا ہے اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن بھی حزب یعنی عربی زبان میں گروہ اور جماعت کیلئے حزب کا لبز بولا جاتا ہے حزب کی جمع احضاب ہے اس لئے اس عزوہ کو عزو احضاب بھی کہتے ہیں نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہوں کی مشورے پر مدینہ منورہ میں خندق کودی گئی تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ خندق کس طرف کودی گئی تو اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن ڈی شمال کی طرف یہ قویشن پیپر میں کچھ اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ کس صحابی کے مشورے پر مدینہ منورہ میں خندق کودی گئی تو اس کا رائٹ اپشن ہوگا حضرت سلمان رضی اللہ عنہوں کی مشورے پر نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں کہ وہ کونسی صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر مشرقین کی لشکر کی خبر لینے گئے اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن بھی حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزیفہ کو مشرقین کی خبر لانی کیلئے بیجا نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں کہ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی فتح میں جو سب سے بڑی تدبیر کام آئی وہ تدبیر کونسی تھی اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن سی خندق کی قدائی یعنی غزوہ خندق مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس میں خندق کونی کی تدبیر بڑی کام آئی اس غزوہ نے مسلمانوں کی بے مثال قربانی اتحاد و اتفاق اور مضبوط عظم کو خوب واضح کر دیا کہ مشکل ترین حالات میں مساقی مدینہ کی کلی خلاف فرضی کس قبیلی نے کی اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن ڈی بنو قریز نے اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ غزوہ خندق کی مشکل ترین حالات میں بنو قریز نے مساقی مدینہ کی کلی خلاف فرضی کی اور وہ بنو نظیر کی سردان خویا بن اختب کی اکسانی پر مسلمانوں کی خلاف جنگ میں شریک ہوئے نیکسٹ کوئشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں غزوہ بنو قریز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر سالیسی کی فرائز کی صحابی نے سر انجام دی اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن اے حضرت سعی بنی معاذ رضی اللہ عنہ نے نیکسٹ کوئشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں کس غزوہ میں بنو نظیر نے مسلمانوں کی خلاف مشرقینی مکہ کو اسلحہ پراہم کیا تھا اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن اے غزوہ بدر میں یعنی غزوہ بدر میں بنو نظیر نے مسلمانوں کی خلاف مشرقینی مکہ کو اسلحہ پراہم کیا تھا نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں بنو قریس قلعہ بند ہوئے تو مسلمانوں نے ان کی قلعہ کا محاصرہ کیا جو جاری رہا اس سوال میں کہتے ہیں کہ یہ محاصرہ کتنے دن تک جاری رہا اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن سی پچیس روز اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب بنو قریس قلعہ بند ہوئے تو مسلمانوں نے ان کی قلعہ کا محاصرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنو قریس کی قلعہ کی طرف بیجا یہ محاصرہ پچیس روز تک جاری رہا نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں سوال میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قبیلی کو دس دن کی محلت دیتے ہوئی مدینہ منورہ میں سے نکل جانے کا حکم دیا اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن بی بنو نظیر کو اور اس کی ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے یہودیوں کا ایک دوسرا قبیلہ بنو نظیر تھا ان لوگوں نے ایک موقع پر جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیسلے میں ان کی ہاتھ تشریف لے گئے تھے انہوں نے خفیہ ساجس کی ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کی ذریعے سے یہودیوں کی ساجس کی بارے میں اگاہ کر دیا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دس دن کی محلت دیتی ہوئی مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا ہدیبیا قریب ہے اس سوال میں کہتے ہیں کہ ہدیبیا کس شہر کی قریب ہے اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن ڈی ہدیبیا مکہ مکرمہ کی قریب ایک جگہ کا نام ہے یہ جگہ مکہ سے گیارہ کلومیٹر کی پاسلی پر واقع ہے نیکسٹ کوئشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں سلح ہدیبیا کا واقع کب پیش آیا اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن سی چے ہجری میں یعنی سلح ہدیبیا کا واقعہ چے ہجری کو پیش آیا نیکسٹ کوئشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں کہ کتنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اس سفر میں شریک تھی اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن ڈی فورٹین ہنڈرڈ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چے ہجری کو ذرقیدہ کی مہینے میں چودہ سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے مسلمان خاص طور پر خانہ کعبہ کی زیرت کیلئے جارہے تھے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کسی کی پاس تلوہ کی سوا کوئی اسلحہ نہ تھا نیکسٹ کوئشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں کپاری مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلحہ کی بات چیت کرنے کیلئے کس کو بیجا اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن ڈی سحیل بن عمرو کو اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کپاری مکہ نے سحیل بن عمرو کو کچھ شرائط کے ساتھ سلحہ کی بات چیت کیلئے بیجا سحیل بن عمرو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گپت گکی اور فرقین میں ایک معایدہ تیپ آیا اس معایدے کو سلحہ ہدیبیا کہتے ہیں نیکسٹ کوئشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں بیت رزوان کہا پر ہوئی اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن سی درخت کی نیچے یعنی بیت رزوان درخت کی نیچے ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت لیتے وقت ایک درخت کی نیچے تشریف فرماتے یہ بیت بہت اہمیت کی حامل ہے اس کا ذکر قرآنی مجید میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے تحقیق اللہ تعالی مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کی نیچے بیت کر رہے تھے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئے ہوگی جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو سمجھ گئے ہو تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں شکریہ اللہ حافظ